موسیقی آپ کو سب سے پہلے ہاف لیٹر دودھ چاہیے ہوگا اس کے علاوہ آپ کو کریم چاہیے ہوگی تقریباً ایک کپ اور اس کے علاوہ آپ کو شگر چاہیے ہوگی فائف ٹیبل سپونز یہاں پہ میں نے لیا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو کون فلور چاہیے ہوگا دو ٹیبل سپونز تو آئی جی چلتے ہیں اس کے نیکس ٹیپ کی طرف تو نیکس ٹیپ میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے پہن کے اندر دودھ شامل کرنا اور یہاں پہ جی دوں گی آپ کو انپورٹن ٹیپ آپ لوگوں نے کھلا دودھ استعمال کرنا ہے پیکٹ کا تو آپ نے بلکل بھی نہیں لینا کھلا دودھ لیں وہ زیادہ بیس رہے گا تو یہاں پہ جی میں تھنڈے دودھ کے اندر ہی کون فلور ایڈ کر دوں گی یاد رہے کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی گرم دودھ کے اندر کون فلور ایڈ نہیں کرنا اگر آپ لوگوں نے گرم دودھ کے اندر שامل کر دیا کون فلور تو اس کے کرسٹلز بننے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو تھنڈے دودھ کے اندر پہلے شامل کریں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں تو یہاں پہ جی کون فلور ایٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اور یہاں پہ آپ نے اس کی فلیم آن کر لینا ہی ہے اور اس لب بوئل آنے کا ویٹ کریں گے تو یہاں پہ جی دیکھیں دودھ کے اندر بوئل آ چکا تھا حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر تو آپ لوگ نورمل میٹھا چاہتے ہیں تو جتنی میں نے آپ کو کونٹیٹی بتائی ہے اتنی ہی شامل کریں ورنہ آپ لوگ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جی اگر آپ لوگ میرے چائم پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ لوگ سبسکرائب کرنے میں بہت ہی کنجوسی دکھاتے ہیں تو جلدی سے جائیں میرے چائم کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو یہاں پہ جی آپ لوگوں نے اسے ایک دفعہ مکس کر لینا ہے اور اب اسے ہم لوگ تھک ہونے تک اسے کوک کریں گے میں اسے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے کوک کروں گی میڈیم ٹو لو فلیم پہ یہاں پھر آپ اسے اتنا کوک کریں کہ آپ کا مکسٹر جو ہے وہ تھک ہو جائے تو یہاں پہ جی دیکھیں ہمارا مکسٹر اچھی طرح سے تھک ہو چکا ہے تو یہاں پہ جی آپ لوگ اپنی فلیم آف کر دیں آپ لوگوں نے اسی طرح سے اسے تھک کر لینا ہے تو آئی جی چلتے ہیں بس کے نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ جی دیکھیں ہمارا مکسٹر ہے بلکل تیار دیکھیں کتنا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اتنا ہی ٹھیکی سے رکھنا ہے تو اب اسے ہم لوگ ایک باول میں ڈالیں گے تھنڈا کر لیں گے اچھی طرح سے تو نیکس ٹیپ میں جی ایک باول نسکین ہے سب سے پہلے ایک کپ کریم شامل کریں گے اور اسے ہم لوگ اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے یاد رہے کہ یہاں پہ میں نے کریم کو اچھی طرح سے تھنڈا کر لیا تھا یہاں پہ آپ لوگوں نے گرم کریم استعمال نہیں کرنی اوپے فریزر میں رکھ لیں تاکہ اچھی طرح سے ہماری کریم جو ہے تھنڈی ہو جائے تو یہاں پہ جی اگر آپ لوگ کے پاس ٹیٹرہ پیک کریم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگوں کے گھر میں جو ملائی ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگ اس کی جگہ یوز کر سکتے ہیں تو وہ یوز کر لیں یا پھر آپ لوگ ٹیٹرہ پیک کریم یوز کر لیں تو یہاں پہ جی دیکھیں کریم کچھ ہی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد جو ہم نے دودھ والا مکسٹر بنایا تھا وہ ہم لوگ ہاف ہاف کر کے ایٹ کریں گے اور اسے ہم لوگ ساتھ ساتھ بیٹ کرتے جائیں گے یاد رہے کہ آپ لوگوں نے ایک ساتھ مکسٹر نہیں ایٹ کرنا تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور اسے ساتھ ساتھ ہم لوگ مکس کرتے جائیں گے اور یہاں پہ جی آپ لوگوں کے پاس بلینٹ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ لوگ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ لوگ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں یہ آئس کریم بہت ہی سان ہے اور اس نے ہی مزے کی ہے بلکل بزار جیسی بنتی ہے بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ یہ آئس کریم جو ہے گھر میں تیار ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں نے ضرور ٹریک کرنی ہے بنا کے آپ لوگ رکھ لیں اور جب دل چاہے آپ لوگ نکالیں اور اسے کھا لیں تو بہت ہی سان ہے اور آپ لوگوں نے یہ ضرور بنانی ہے اور کمنٹ بوکس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے کہ آپ لوگ کی ریسپی یہ کیسی بنی تو یہاں پہ جی اب اسے ہم لوگ بیٹ کر لیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اپنے سے بیٹ کرنا ہے تاکہ جو ہمارا سارا مکسٹر ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو یہاں پہ جو دیکھیں ہمارا مکسٹر ہے بلکل تیار تو آئیت چلتے ہیں اب نیکسٹر کی طرف تو نیکسٹر میں جی آپ لوگوں نے اے ٹائٹ بوکس لے لینا ہے کوئی بھی اگر آپ لوگوں کے پاس آویلیبل ہو اس کے اندر آپ لوگوں نے اس طرح سے اپنا مکسٹر ایٹ کر دینا ہے اور مکسٹر ایٹ کرنے کے بعد آپ نے ایک دو تین مرتبہ ایسے ٹیپ کر لینا ہے تاکہ اس کے بابلز جائیں وہ ختم ہو جائیں اور اسے ہم لوگ کور کر دیں گے اور کور کر کے ہم لوگ اسے فریزر میں رکھیں گے پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے اگر تو کم ٹائم ہے آپ لوگ اسے پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ آور نائٹ بھی رکھنا چاہیں تو آپ لوگ کی اپنی چوئیز ہے اس لیے اسے میں تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے رکھوں گی تو یہاں پہ جی دیکھیں پانچ سے چھ گھنٹے ہو جکے ہماری ونیلہ آئسکریم ہے بلکل تیار تو آئسکریم سکوپ کی مدد سے ہم لوگ اس کے سکوپ جو میں تیار کر لیں گے اور اس کی دکھائیں گے آپ لوگ کو فائنل لک تو یہاں پہ جی دیکھیں ماشاء اللہ سے ہماری کتنی مزے کی اور بہت زیادہ کریمی ونیلہ آئسکریم ہے ہماری بلکل تیار تو آئی جی چلتے بس کی فائنل لک کی طرف جو کہ آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنی تو یہ دیکھیں جی میں ونیلہ آئسکریم کی فائنل لک بہت ہی کریمی اور بہت ہی مزے کی تیار ہوئی ہے آپ لوگوں نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور اپنا فیڈبیک بھی ضرور دینا ہے چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور کومنٹ کر کے بھی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے کہ آپ لوگ کوئی ریسپی میری کیسی لگی تو مجھے دیجئے اجازت اور مجھے رکھی دعاوں میں یاد اللہ حافظ